اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو دنیا میں جالی پیروں کی کوئی کمی نہیں جی ہاں دوستو دنیا میں ہزاروں مولوی اور جالی بابا اپنے فرضی کام کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک فرضی مولوی اور باباوں سے ملوائیں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دوستو سب سے پہلے اس بڑے بابا کو دیکھیں جو کہ اپنی اس عمر میں بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا یہ جناب اس ڈانس کرنے والی لڑکی پر پیسے پھینک رہا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتی اور مرنے کی اس عمر میں موج کر رہا ہے دوستو اب اس بابا کو دیکھیں جو اس عورت کو کہہ رہا ہے کہ اس کے جسم میں کوئی سایا ہے جس کی وجہ سے اس کو اولاد نہیں ہو رہی اور اس کی تھرک کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جس طرح اس نے اس عورت کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اب اس مولوی کو دیکھیں جو کہ اس کام عمر لڑکی کے ساتھ بےہودہ حرکتیں کر رہا ہے یہ لڑکی اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے مگر یہ اس کے ساتھ مستیاں کر رہا ہے دوستو اب اس نکاح پڑھانے والے اس مولوی کو دیکھیں جو نکاح پڑھانے کے بعد اس دولن کو کس کر رہا ہے کیا کوئی مولوی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے یہ تو واقعے میں ہی دوستو شرم کی بات ہے دوستو آپ نے کبھی کسی ایسے بابا کے بارے میں سنا ہے جو کہ سموسے اور چٹنی کے بارے میں بات کرتا ہو اگر نہیں تو آئیں آپ کو ملواتے ہیں ان سے جن کا نام ہے نیمرل بابا انہوں نے بھی کئی لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور کئی لوگوں کو لوٹا ہے اس لئے ان پر بہت سی ایف آئی آر درج ہیں دوستو یہ ہیں سنت رام پال جو کے پہلے ایک گورنمنٹ جوب کرتے تھے لیکن انہوں نے اسے چھوڑ کر اپنے مذہب کو ہی اپنا کاروبار بنا لیا اور اگر ان کی گناہوں کی بات کریں تو شاید شام ہو جائے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان کو پکڑنے کے لیے ہریانہ پولیس کو تقریباً 52 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا تھا 19 نویمبر 2014 کو ان کے پاس سے ایک بچہ اور چار عورتوں کی لاش برامد ہوئی جس کی وجہ سے ان پر کیس درج کر کے ان کو ارسٹ کر لیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند دیتے تو اسے لائک کومیٹ اور شیئر کا نامات بھولیں تینکسورو واشنگ